موسیقی اسرائیل اقوائر متحدہ کی فیکٹ فائننگ مشن کو غصہ دک رسائی تھے جنوبی افریقہ اور ہماس کا فیصلے کا خیر مقدم ہماس کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں رفاقی طرح پوری غصہ پٹی میں آپریشن روکنے کا حکم جاری کیا جائے اسرائیل کی اتھرمی برقرار عالمی اطالت کا فیصلہ ماننے سے انکار اسرائیلی وسیر قزانہ برسیل سموٹریش نے کہا جنگ پندی کے حکم پر کسی صورت عمل نہیں کر سکتے جنگ روکنا اسرائیل کو صفاستی سے مٹانے کے متراتف ہے وزیراعظم شہباز شریف کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کہا فیصلہ ملزوم اسرانوں کی فتح ہے فیصلے پر عمل درامت کرایا جائے وزیراعظم شہباز شریف اور آئرش ہم منصب میں ٹیلیفون ایک رابطہ وزیراعظم نے فلسطین کو ریاستہ تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا کہا دو ریاستی حل ہی مشرقے وسطہ میں دیر پا عمل لانے کا واحد راستہ ہے آرش وزیراعظم نے کہا غزہ میں اسرائیل کی فوجی کاروائیوں کو کسی بھی طرح معاف نہیں کیا جا سکتا اتھر وزیراعظم شہباز شریف سے چینی کمپنی کے وفت کی ملاقات چینی کمپنیز کو سپیشل ایکنومک زونس میں بی ٹو بی انتظام کے تحت سنتیں لگانے کی ترگیم چینی کمپنیز کو پاکستان میں الیکٹریک اور ہائیبرٹ گاڑیوں کے پلانٹ لگانے کی دعوت شہباز شریف نے کہا پاکستان ہر محاص پر چین کے ساتھ کھڑا ہے برامدات بڑھانے کے لیے چینی تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں شاعر احمد فرہاد وازیابی کیس کا تحریری اکنامہ جاری آئیس آئی اور ایم آئی کی سیکٹر کمانڈر اور ڈائریکٹر آئی بی انتے سمہ کو طلب مزیر قانون سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ بھی ذاتی حسرت میں طلب لافت افراد کے تمام کیسز کی کاروائی براہ راست نشر کرنے کی ہدایت حکم نامے میں کہا گیا ایس ایس پی آپریشنز اور ایسے جو نے بتایا کہ سیکٹر کمانڈر کا بیان کلم بند نہیں کیا تفتیشی افسر کو بابند کیا گیا ہے کہ وہ سیکٹر کمانڈر کا ایک سو ایک سٹھ کا بیان کلم بند کرے سیکٹری دفاع ذاتی حیثیت میں بتائیں کہ ایم آئے اور آئی ایس آئی کا تحقیقات تفتیش اور انکوائیڈی کے طریقے کار کیا ہے ایٹرنی چنرل نے بتایا کہ آئی ایس ای براہ راست مسیر یاسن کو جواب دے ہے ایم آئی سیکٹری دفاع اور افواج پاکستان سے مسلک ہے عدالت ضروری سمجھتی ہے کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے حکم نامی میں کہا گیا کہ لابت آفراد کا مسئلہ اس وقت مفادی آما کا سب سے آہم مسئلہ ہے تمام مسائل کا حل ایجنسز کے اندرونی معاملات کو سمجھنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے بولیس وقام نے بتایا کہ موفی کی لوگیشن ٹریس کر لی گئی ہے وہ جلد پتالی کا جگہ اور لوگوں تاک پہن جائے گی اترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا اترام کیے جائے گا اگر عدالتوں کے اترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ان کا اترام کریں جتنے میں وہ کلائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اداروں کی آپس میں لڑائی سے دونوں ادارے کمزور ہوتے ہیں ان افراد سے وہ ہوشیار ہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں ہم بالکل کسی باہر کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ تعلی دونوں حادثے بجے گی ایک حادثے نہیں بجے گا عدالتوں کا اترام نہیں کریں گے تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں ہمیں حکومت یا کسی اجنسی کی بی ٹیم نہیں بننا کسی بار ادارے یا حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا جوڈیشل اکینڈمی میں خطاب کہا عرش والے کا خوف رکھیں فرش والے سے نہ ڈریں اگلے جہان حساب ہوگا تو کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوگا سسٹم کی بہتری کے لیے بکلار متعلقہ اجنسیز نے مل کر دیا کمزور ہوتی ہے وہ کلاو ناناسی سے ہوشیار رہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں پنجاب میں ویڈیو لنک کے ذریعے سامات کا آغاز کریں گے مشن ٹی ٹوئنٹی وورڈ کپ پاکستان نے بلاخر اپنے پتے شو کر دیئے پندرہ رکنی قومی سکوارڈ کا اعلان کر دیا پاپا راسم قیادت کریں گے سائے میوب آسم قان ابرار احمد ابباس آفریدی اور اسمان قان پہلی بار وورڈ کپ سکوارڈ کا حصہ آئرلینڈ کے خلاف سیری سے باہر شاداب خان اور حارس راؤن کی بھی واپسی محمد رسوان فخر سمان افتقار احمد شاہی نافریدی رسریم شاہ بھی شامل ریٹائرمنٹ واپس لینے والے محمد آمیر اماد وسیم کو بھی موقع مل گیا کوئی ٹریفلنگ ریزرف کھلاری شامل نہیں پنجاب کے بیشتر شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش دیوارے گرنے اور حادثات میں چھے افراد جامحق سترہ زخمی لہور راولپنڈی اسلام آباد سیالکوٹ ننکانہ بھکر سمیت دیگر شہروں میں بارش شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا مرجھائے چہرے کھل اٹھے پشاور لوہر دیر میں بارش سے محسن خوشکوار پنجاب اور سن کے مدانی لاکھوں میں دن پھر خوب گرمی پڑی دادو آج بھی گرم ترین شہر رہا پارا پچاس ڈگری ریکارڈ لہور کا درجہ حرارت 42 فیصل آباد کا 45 سرگودہ کا 46 آئندہ دو روز میں گرمی کے شدت مزید بڑھنے کا اندیشہ سی ڈی اے کی طرف سے جس طرح یرغال کیا گیا لاس نائٹ وہ بغیر نوٹس کے تھا بغیر شوکاس کے تھا بغیر یہ ریزن بتائے کہ اس میں کیا انکروچمنٹ ہے یہ کیا نان کنفارمنگ یوز ہے اس کا آٹیمٹ اس پارٹی اور اس کے ورکر کو ڈرانا دمکانا مقصود تھا ہم لوگ قانونی اپنی چارہ جوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے جب تک ہمارے حقوق ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ جنگل کے بادشاہ ہو چاہے جو پیٹے کے اسلام آباد میں سیل سیکیٹیڈر کے باہر ٹینٹ لگا کر اجلا سیڈیے کے خلاف عطال حجوانہ کا اعلان جیپین پیٹے بیرسٹر گوھر کہتے ہیں سیڈیے نے ہمارے اوپر یہ ارخوان کی اس دفتر کا سب کچھ پیٹے کے نام ہے یہ بیلڈنگ پر کب سے کا کیس نہیں سیڈیے کے خلاف عدالت جائیں گے عمر ایوب نے کہا مولک پر اس وقت آئین و قانون کی بالا دستی نہیں یہ ایک انتفادہ کی ابتدا ہے شہباز عمر ایم حکومت کے خلاف احتجاج جاری رہے گا شبلی فراسکولے فضدائیت اور جبر کا نظام آخری ہچکولے لے رہا علی محمد قان نے کہا مان لیں کہ اسیر ایڈیالا جیل جیت چکے پی ٹی آئی سیکیٹیریٹ سیل کرنے پر شبلی فراز اور آزم نظیر تارڑ آمنے سامنے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا رات کے انتھیرے میں ہمارا مرکزی دفتر گرہ گیا سیاست میں مقابلہ نہ کر سکے تو اوچھے ہتھکنڈوں پر اتھر آئیں ملک میں ڈیٹھ سال سے فضدائیت کی لہر چل رہی یہ نشان چھین سکتے ہیں دفتر گرا سکتے ہیں گھروں پر دھاوا بول سکتے ہیں مگر دلوں سے بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں مٹا سکتے وفاقی وزیر قانون نے سیڈی اے کی کارروائی کو قانونی قرار دیا کہا پہلا نوٹس دوہزار بیس میں آخری دس ماہ کو دیا گیا امارت کی دو منزلیں نقشے کی منظوری کے بغیر ہیں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈز بھی تجاوزات ہیں انتقامی کارروائی کا تانہ دینے والے گریبان میں چھانکیں خصوصی سرمایہ کاری کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس آج ہوگا ایس آئی ایف سی اجلاس کی صدارت وزیراعاصم کریں گے وفاقی وزراف، وزراعالہ اور عسکری حقام شرکت کریں گے ملک پہ ہونے والی بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت کا جائسہ لیا جائے گا پنجاب حکومت کا بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف کارونی کارروائی کا فیصلہ کابینہ نے اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے پر کارروائی کی منظوری دی وزیراعالہ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈز کے سی ای ای او احمد علی کی تائیناتی کی منظوری وزیراعالہ پنجاب نے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا اڈا پلوٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معاینہ ایک ماہ کے لیے ایسل تھری پروٹیکل ٹیکس ماف مریم نواز سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف کی ملاقات بحریہ کی سماجی خدمات کی امور پر تبادلہ خیال خیبر پختون خواب میں ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں تصفیصت اضافہ کی تجویز کم از کم اجرت بڑھا کر چھتیس ہزار کر دی گئی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے سترہ خرب جو فن عرب کا فاصل بچر پیش کیا ترخیاتی کاموں کے لیے دو سو انسٹھ ارب روپے مختص زم شدہ اسلاح پر ٹیکسوں کا پوش نہیں ڈالا گیا نوازوانوں کے لیے ہنر روزگار اور ناچوان سکیم کے لیے بارہ عرب مختص پوٹلوں پر ٹیکس کی شراج 6 فیصد کر دی گئی تی تعلیم اور زہد کی بچٹ میں 13-13 فیصد اضافہ بی آرٹی کے لیے دو اشاریہ پانچ عرب سبسیڈی رکھی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کاروائی سے روک دیا عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر پیمرہ کو نوٹ اسزاری چیف جسٹیس آمیر فاروق نے کورٹ ریپورٹرز تنظیموں کی درخواست پر سمات کی درخواست پر سمات 28 مئے تک ملتوی قاتل اینا حملے میں زخمی صحابی نصر اللہ غدانی جان کی باسی ہار کہے گزشتہ روز رہمیہ قان سے کراچی منتقل کی آگیال جام پر نہ ہو سکے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا اسقار تاثیت لواحقین کو ہر ممکن بادت فراہم کرنے کا اعلان نصر اللہ غدانی کے قتل پر سیند پارلیمانی ریپورٹرز اسوسیشن کا صدی سپلی میں احتجاب اس اپلی اجلاس سے علامتی واک آؤٹ صحافیوں کے قاتلوں کی گرفتاری کا بھی مطالبہ سیندیر سبائی وصیح شرجی لینام امن نے کہا صحافی نصر اللہ غدانی کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچوایا جائے گا حکومت غدانی کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرے گی بادشوں کی تعلیم اور دیگر اخراجات حکومت برداشت کرے گی وزیر داخلہ زیار لنجار نے بتایا کہ غدانی کے قتل کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کیا صحافی تنظیب امن کی نصر اللہ غدانی کے قتل کی شدید مزامت کہا غدانی کا قتل پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات کا مو بولتا ثبوت ہے قتل میں ملاویس انعاصر کو فارغ گرفتار کرنے کا مطالبہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا نئے پیکش پر مذاکرات مکمل توانائی کے شعبے میں اصلاحات ضروری قرار علامی میں کہا گیا سٹاف لیول معاہدے کے لیے اقتصادی پالیسی اور اصلاحاتی پروگرام کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ریفارمز پروگرام کا مقصد پاکستان میں مستحکم گروت کا حدف حاصل کرنا ہے لاہور پاکستان نیفی فور کالیج کا سالانہ کارنوکیشن نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف تقریب کے بہمان خصوصی آئی اس پی آر کے مطابق 93 افسران کو ڈگریان تفویز کی گئے فارغ التحصیل افسران میں دوست بمالی کے 37 افسران بھی شامل ہیں موٹر وے اور ہائی ویس پر سفر کرنا اب اور بھی مہنگا این ایچ ای نے ٹول ٹیکس میں تیس فیصے تک اضافہ کر دیا اطلاع کی اکم جولائی سے ہوگا ایم ون ایم تھری ایم فور ایم فائف پر ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا اویلیا مند سہر ایکسپریس وے پر بھی ٹول ٹیکس میں اضافہ پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹی ٹوینٹی آج کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں برمینگم میں مددے مقابل ہوں گی ایجپسٹن میں قومی ٹیم کی پرکس نیٹ پر بالنگ اور بیٹنگ کی سیریز کا پہلا میچ بارش کی نصر ہو گیا تھا قومی کھلاڑیوں نے سائم ایوگ کی بڑھتے بھی منائی اور فرانس میکانس فلم فیسٹیول کی رنگینیاں جاری بھارتی حسیناؤں کے ریٹ کارپٹ پر چلوے ادیتی راؤ اور اوروشی روٹیلا کے منفرد لباس پہن کر فوق موسیقی